دوستو اگر آپ بھی سوریا گماری آدب کو ایک بہترن کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام ویسن ڈیس کے بیج میں شروع ہو چکا ہے تیسرا ٹیٹن کے آئے مقابلہ پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ویسن ڈیس کی ٹیم نے اپنے نردھاری تیب بیس اور میں ایک سو انساٹ رن لگا دیئے تھے پانچ وگٹ کے لقصان پر اور بھارتی ٹیم دوئی مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سو ساٹ رن لگانے تھے حیسے میں یہ جسوی جیس وال وہ شبمنگل نائے سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن شروعات بھارتی ٹیم کی آج بھی غراب رہی میکوئی کیز گین پر بڑا شاٹ کھیلنے ہی چکر میں جیس وال نیز اگر ایلزاری جوزاف کو اپنی کیچ دے بیٹھے جس گلتے اپنے ڈیبیوڈ مقابلے پر مادر ایک رن بنا کر یہ جسوی جیس وال آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد دو شبمنگل بلے بازی کر رہے تھے سوریہ کمار کے ساتھ لیکن آدھے شبمنگل بھی ایلزاری جوزاف کیز گین پر اپنے بلے کا ٹاپ ایچ دے بیٹھے اس طریقے سے جس گلتے جونسان چارلس نے نیچے آ کر ایک آسان کیچ کو سام مک کر دیا شبمنگل چہرن بنا کر کیارا گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے لیکن اس مقابلے میں اصلی میچ وینر تھے سوریہ کماری آدھو جنہوں نے اپنی بلے بازی سے مقابلے کو آدھے گھنٹے میں ہی بدل دی دوستو اپنے پرانے انداز میں آج سوریہ کماری آدھو نے میدان پر ہر جگہ چوکوں اور چھکوں کی بارش کی اور چوکوں کی لڑی لگا کر سوریہ کماری آدھو نے ماتر چپیس گیندوں پر اپنا بہترین اردش ادک پورا کیا اردش ادک لگانے کے بعد بھی ان کی توفانی بلے بازی رکھ نہیں رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے لکش بھی قریب آ گیا سوریہ کماری آدھو تلک ورما کے ساتھ اسی رنوں کی سائے داری کر چکے تھے تب ہی سوریہ کماری آدھو تریسی رن پر آ کر آلزاری جوزف کی فل ٹوس گیند پر بانڈری پر گھرے برینڈن کنگ کو کیچ دے بیٹھے لیکن ایک شاندار پاری کا انتواہ سوریہ کماری آدھو نے اکیلے پورا میچ کو بدل دیا تریسی رنوں کی شاندار پاری کھیل چورالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے سوریہ آؤٹ ہوئے دوستو گیندیں کافی زیادہ تھی رنگ کافی کم تھے تلک ورما نے بلے بازی کی انت تک بہترین انہوں نے اردشا تک لگایا جس گلتے بھاردی ٹیم یہ مقابلہ ساتھ وکٹو سے جیت گئی جیان دوستو ساتھ وکٹو سے بھاردی ٹیم نے تیسرا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ جیت لیا ہے لیکن دوستو آپ سوریہ کماری آدھو کی اس میچ چینجنگ پاری کو دس من سکتہ نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو با سنے تو لائک کریں چالکو سبسکرائب کریں دنیو بات دوستو بھارت بنام ویسٹ انڈیز کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے تیسرا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ دوستو آپ سبھی کو بتا دیں ہاردک پانڈیا اپنی سینہ میں دو بدلاف کر چکے ہیں جیان دوستو بھارتی ٹیم کی پلینگ ایلن میں کھلتی پی یادا واپس آ چکے ہیں اور کے ساتھ شان کشن کی جگہ یہ اچھا سوی جیسوال جو کی ڈیبیوٹ کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کی ٹی ٹوینٹی آئی سینہ میں ان کو جگہ ملی ہے دوستو اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے ٹوینٹی آئی مقابلہ جو کی گویانہ میں کھیلا جا رہا ہے یہ بھی مقابلہ اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھارتی ٹیم کے خلاف جیت جاتی ہے تو اس پانچ ٹی ٹوینٹی آئی مقابلوں کی شنگلہ کو آج ہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیت جائے گی اور انتیم دو ٹی ٹوینٹی آئی مقابلے صرف فارمیلٹی کے لیے بھارتی ٹیم کو کھیلنا ہوگا فلحال میدان پر برینڈن کنگ اور ان کے ساتھ کائل میئرز بہترین درگل سے بلے بازی کر رہے ہیں شروعات کی تینوں اور تک تو ساندھ دسولف شونیہ رن کے سٹائی گریڈ سے دونوں بلے بازوں نے بلے بازی کیا اور اس کے بعد تابر توڑ بلے بازی کی کائل میئرز لیکن اس کے بعد پہلی ویکیڈ بھی ان کی ہی گری اکثر پٹیل کی اس گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں پیچھے گڑے عرشریف سنگھ کے ہاتھوں میں پہلے شکار بن گئے بھارتی ٹیم کے ٹائل میارز اچیس رن منا کر بیسٹ کے دو کاس سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستوں کے بعد بلے بازی کرنے آئے جانسن چارلز ان کی فارم ویسا ہی غراب چل رہی تھی جس کے ایل دے بارن منا کر کلدی بھی آدف کی اس گیند پر ہو گئے ال بی ڈیپلی آؤٹ جس کے چلدے دوسری ویکیڈ ملی دس اوہر میں بھارتی ٹیم کو چارلز بارن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے اس مقابلے کے سب سے خطرناک بلے باز نیکلاس پوران ان سے بڑی امید تھی لیکن کلدی بھی آدف کے اس اوہر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں آگے آب ہے ایک نیکلاس پوران گیند میس ہو گئی پیچھے سنجو سیمسنگ نے اس طریقے سے سٹمپنگ کر دی بڑی ویکیڈ ملی نیکلاس پوران بیس رن منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد بی آلیس رن پر پہلے سالان بلے پاس برینڈن کنگ دھیمی پاری کھیل رہے تھے اسی چکر میں بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں کلدی بھی آدف کی اس اوہر کی آخری گیند پر ٹاپ ایج دے بیٹھے اور سامنے کلدی بھی آدف نے ہی کورٹن بول کر کر رکھ دیا برندن کنگ کو دس گلتے بھی آلیس رن منا کر بھی آلیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے چار کھلاری پاویلین میں جا چکے دے ویس انڈیز کے پندرہ اوہر کے بعد ایک سو پندرہ نن ہو چکے دے ویس انڈیز جو کی ویس انڈیز کے کپتان بھی ہیں دو سو انہوں نے آدھے ہرشیدیب سنگ کے ایک ہی اور میں دو چکے وہاں ایک چوکا چڑ دیا جس کے چلتے فینشنگ کافی اچھی ملی ویس انڈیز کو دو سو اپنے نیردھارید بیس اور میں ویس انڈیز کی ٹیم نے ایک سو انساٹ رن لگا دیئے پانچ ویڈ کے لقصان پر اور بھاردی ٹیم کو تیس را ٹی 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 آئی مخابلہ جیتنے کے لیے ایک سو ساٹ رن لگانے ہیں ایک سو بیس گیندوں پر لہن دو سو آپ بھاردی ٹیم کی گیند بازی کو پانچ ویڈ کے لقصان پر دینا چاہیے